کیا حکم ہوگا ٹھیک ہے دوسرا سوال یہ ہے کہ لائف کالز میں عموماً بغیر کنفیوزی تو بات کرنا برا مشکل ہو جاتا ہے مصد بہت بہت سا کنفیوزی جاتی ہے تو اگر جیسے لائف کالز میں کوئی جی جی اس کی نیوزنیس پر ہس پڑے تو کیا یہ قیبت میں شمار ہوگا اور پھر اس کی معافی کی کیا مطلب صورت ہوگی مصد لائف کالز میں کسی کے انداز پر ہس پڑے تو جی جی یا کسی کے سوال کوئی سن کے ہس پڑے دیکھے میں نے فرمایا کہ بعض اوقات جیسے لائف پرگرام میں کوئی سائلین سوال کرتے ہیں تو ان کے انداز ایسا ہوتا ہے کہ اچانک ہم سنتے ہوئے ہس پڑتے ہیں تو کیا یہ غیبت میں شمار ہوگا نہیں یہ غیبت میں شمار نہیں ہوتا ہے بلکہ بے اختیار آنے والی ہسی یہ بالکل معاف ہے کیونکہ ہماری شریعت بہت پیاری شریعت ہے ہمارا مذہب بالکل عین فطرت کے مطابق ہے اللہ تبارک و تعالی نے انسان کی فطرت ہی ایسی بنائی ہے کہ جب وہ اچانک غیر معمولی چیز دیکھتا ہے یا سنتا ہے تو طبیعت میں ایک دم ایک گدگدی سی پیدا ہوتی ہے ہنسی چھڑی جاتی ہے اور چونکہ یہ بے اختیار کیفیت ہوتی ہے بے اختیار انسان کی ہنسی نکلتی ہے لہٰذا اس پر گریفت کا کوئی پہلو نہیں رکھا گیا میں اس ایک دلیل ارز کرتا ہوں صحابی صحابی دیر سے تشکلائے اور ان کی آنکھوں میں کچھ خرابی تھی تو وہ ٹٹولتے وہ اس طرح چل رہے تھے تو اس زمانے میں کونے پر مندیر نہیں تھی تو وہ جب آفڑا آگے بڑے تو وہ کونے کے اندر اچانک گر گئے تو جو پیچھے صحابہ تھے جو کم سن ہوں گے کم عمر ہوں گے یا باہر سے آنے والے ہوں گے کیونکہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قریب صحابہ تھے وہ تو بہت آگے آگے صفوں میں نماز پڑھتے تھے تو بارال جب وہ گرے تو پیچھے والوں کی بے اختیار ہنسی نکل گئی رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز سے فارغ گئے تو آپ نے فرمایا کہ جس جس کی ہنسی نکلی تھی اسے چاہیے کہ وہ جا کے دوبارہ وضو کرے اور پھر دوبارہ نماز پڑھے تو دیکھیں اس سے ایک نتیجہ علماء نے نکالا کہ اگر رکوع و سجود والی نماز ہو اور آقل و بالغ انسان جائے کہ برابر والے کو سن جائے تو اس کی نماز بھی فاسد ہو جاتی ہے اور طہارت بھی زائل ہو جاتی ہے دوبارہ وضو کر کے نماز پڑھنی ہوگی یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ہنسنے کی وجہ سے ایک معاملہ فرمایا لیکن ان کی ہنسی پہ گریف نہیں فرمائی کیوں ہنسے کوئی سزا کوئی وعید نازل ہوتی ایسا نہیں کیونکہ وہ بے اختیار ہنسی نکلی تھی اور یہ بے اختیار ہنسی جو ہے یہ معاف ہوتی ہے ہاں چونکہ نماز کے اندر وہ ایک بے ادبی قرار پائی کہ وہ نماز کے احترام کے منافع عمل ہو گیا تھا اور بے اختیار تھا تو پھر دوبارہ طہارت کا حکم دیا دوبارہ نماز پڑھنے کا حکم ہوا تو غیر اختیاری طور پر جو ہنسی نکل جاتی ہے بہرحال معاف ہوتی ہے اور اس میں کوئی مذاق اڑانے کا پہلو نہیں ہوتا ہاں تفسر آرائی کرنا کہ وہ کیسے بول رہا تھا اس نے کیسے کہا اور پھر اس کی نکلیں نکالنا یہ یقین معیوب ہے اور اس سے بہت